اسلام علیکم ایشیوز ہیں جو لوپ ہولز ہیں ہماری ایکانومی کے جو کہ ہمیشہ سے ڈینٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ وہی اپیسوڈ ریپیٹ ہوا جون جون ایکانومی نے سر اٹھانا شروع کیا ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہونا شروع ہوئی ایک جو پرابلم ہمیشہ سے ہمارا رہا پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی ٹوٹلی درامداد کے اوپر ڈیپنڈنسی ہے ابھی تک کیونکہ ہم اپنا راو مٹیلر بنا کے اور اپنی ایکسپورٹس ان کو آگے لے کر چلتے ہیں اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ پرابلم جب ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ پالیسی ضرور لے کر آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمیں معیشہ کے اندر بہت زیادہ مسائل کا سامدہ ہوتا ہے ایمپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لاسٹ جولائی سے اور نیویمبر تک اگر ایمپورٹ بل اٹھا کے دیکھیں تقریباً 32 ارب ڈالر کا ہمارا ایمپ اسٹیٹ بینک کی سینٹر بینک جس طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے کیا پالیسی اقدامات کیے کیا آگے چل کے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اب اومکرون جو ویریانٹ ہے یہ بھی سر پر کھڑا ہے ایک پالیسی اس کیس طریقے سے لے کر چل رہا ہے سینٹر بینک جس میں انشور کی جائے کہ جناب جو ہماری ایک سسٹینبل گروڈ جو ہے وہ بھی ساتھ چلے اور ساتھی ساتھ جو پاکستان کی عوام کو اس وقت انفلیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے افراتِ ذریعہ مہنگ ہی کا مسئلہ ہے اس پہ سینٹر بینک کی پالیسی کیا ہے آج کے پرگرام میں اس کے پر ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر مرتضی سید صاحب ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان ہماری ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ کوویڈ کی ریکوری کے بعد ایکنومک ایکٹیوٹی جیسے جیسے چلنا شروع ہوئی تو کس قسم کے چیلنجز جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے ملکی معیش ہمارے ایکنومک مینجرز کے سامنے آئے اسلام علیکم امران صاحب سے سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پرگرام پر بلایا دیکھیں جی کوویڈ کے بعد پاکستان کی ایکنومی نے کافی اچھی ریکوری کی پشتے سال ہماری گروت چار پرسنٹ تھی اس سال ہمارے خیال میں ہماری گروت پانچ پرسنٹ ہوگی بڑی اچھی ری باؤنڈ ہو رہی ہے خدا کا شکر ہے ری باؤنڈ ہماری بہت سٹرونگ ہے کوویڈ کے بعد اور باقی کافی ایکنومیز کے مقابلے میں ہماری ہماری ایکنومی نے کوویڈ کو بہتر طریقے سے ویسٹینڈ کیا اب آگے جا کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سو بڑا ہوا ہے اس سال اگر آپ دیکھیں پہلے پانچ مہینے جولائے سے نومبر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً اکیس بلین ڈالر تھا یہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً آپ سمجھیں دس یارہ بلین ڈالر زیادہ ہے اس میں لیکن بہت بڑا جو ایک ہاتھ ہے وہ انٹرنیشنل کمارٹی پرائسز کا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا اپنی دنیا میں آپ کو پتہ تیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں کھانی کی کیمتیں بڑھ گئی ہیں میٹل پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں اگر آپ پر شیصار کے مقابلے میں دیکھیں تو بائل کی پرائسز سیونٹی فائی پرسنٹ بڑھ ہی ہیں کھانے کی پرائسز ترٹی پرسنٹ بڑھ ہی ہیں میٹلز کی پرائسز بیس پرسنٹ بڑھی ہوئی ہیں تو یہ ایک کمارٹی پرائس چوک تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تقریباً ساٹھ فیصد جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں انکریس آیا ہے ایسا وہ پرائیسز کی وجہ سے ہے اور آگے جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرائیسز نیچے آنا شروع ہو جائیں گی ابھی بھی آپ دیکھیں تیل کی قیمت کافی نیچے آگئی ہے مشتے پانچ شہ دنوں میں اور ہمارے خیال میں آگے جا کے یہ پرائیسز جیسے نیچے آتی ہیں تو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ پر بھی کم پریشر پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی چیزیں کر رہے ہیں سٹیٹ بینک میں تاکہ جو ڈیمانڈ کمپوننٹ ہے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کا تقریباً چالیس فیصد ڈیمانڈ ہے ساٹھ فیصد پرائیسز ہیں پرائیسز آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں جو ڈیمانڈ کا کمپوننٹ ہے اس پر ہم انٹرس ٹریٹس ہم نے بڑھا ہے آپ کو پتہ ایک سو پچھتر بیسس پوائنٹس ہم نے بڑھا ہے کسٹر دو تین مہینے میں انٹرس ٹریٹس کو تاکہ ڈیمانڈ کھڑی سی کابو میں آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیش مارجن ریکوائیمنٹس بھی رکھی ہیں ایمپورٹس کے اوپر جو نون ایسینشل ایمپورٹس ہیں ہم کی کیش مارجن ریکوائیمنٹس ہم نے بڑھا دی ہیں اور ہم نے ریزرگ ریکوائیمنٹس بھی بڑھا دی ہیں تاکہ لیکویڈٹی تھوڑی سی سسٹم میں کام ہو جائے تو ہمیں کافی امید ہے کہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا یہ یہ ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ضرور ہے لیکن اس میں پرائیسس کا کافی ہاتھ ہے یا ایسا ایسا نہیں چاہیں گے اور جو اقدامات ہم نے ابھی تک لیے ہیں ان سے ہمارے خیال میں یہ کرنٹ اکام ڈیفیسٹ جو ہے یہ کافی مینجر بڑھ رہے ہیں اچھا اس میں ہم ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے تو یہ بلیسنگ ڈیزگائز ثابت ہوا اومیکرون کی حوالے سے اگر بات کریں گلوبل پرائیسس جو ہے جس طریقے سے کم ہوئی ہیں چاہے وہ کموٹیٹی پرائیسس ہوں یا ہمارے کروڈ آئل پرائیسس ہوں پاکستان جیسا ایمپورٹ اورینٹڈ یا ایمپورٹ بیزڈ کنٹری پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ تو اب فرق کتنا پڑا ہے کتنا روم ملا ہے آگے چل کے کتنا روم چاہے وہ ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں جی دیکھیں اومیکرون کی وجہ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سے آئل پرائیسس کموٹیٹی پرائیسس نیچے آئی ہیں یہ پاکستان کے لیے کافی فائدہ مند ہے کیونکہ ہم کافی زیادہ کموٹیٹیز کو ایمپورٹ کرتے ہیں تقریبا ہمارا جو اسٹیمیٹ وہ یہ ہے کہ اگر پانچ ڈالر سے ٹیل کی قیمتیں گرتی ہیں پاکستان کا ایک بلین ڈالر سے کم ہو جاتا ہے آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے جب آئل پرائیسس نیچے آتی ہیں یعنی اگر سیر اگر خامتیل پانچ ڈالر کم ہوگا تو پاکستان کے ایمپورٹ بل میں ایک ارب ڈالر کا ریلیف ملے گا یہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل جی اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں آئل کی پرائیسس میں تقریباً دس ڈالر کا فرق پڑھا ہے اگر یہ سسٹین ہوتا ہے پورے سال کے لیے تو ہمارے ایمپورٹ بھی کافی ایمپورومنٹ آئے گی اومیکرون کا میں یہ بھی کہہ دوں کہ پاکستان خدا کا شکر ہے ابھی تک جتنے بھی ویوز آئے ہیں پاکستان نے پاکستانی گورنڈ نے اس کا بڑا اچھی طرح مقابلہ کیا اور اس لیے ہمیں ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ویوز کو اچھی طرح فائٹ کیا تو پاکستان کی کیس میں ڈیمانڈ پہ شاید اتنا زیادہ اثر نہ پڑے لیکن میں صاحب یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو کمورٹی پرائسز ہوتے ہیں دنیا کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے یہ پہلے دکھتا دو سو دوزار سات آٹھ میں بھی دیکھا ہے دوزار دوزار دنس میں بھی جب یہ اوپر جاتے ہیں تو پھر نیچے بھی کافی تیزی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ڈیمانڈ رسپونس آتا ہے جب پھرائسز اوپر ہوتی ہیں ڈیمانڈ کام ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ سپلائی بھی ایک رسپونس آتا ہے اور ہمارے خیال میں یہ چیزیں باقی کمورٹی پھائسز کو بھی افیکٹ کریں گی آگے جاگے ٹھیک اور جو گرانس روٹ لیول پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ریلیو جو ہے وہ ملے گا معیشک کو بھی عوام کو بھی سب اس سے بینفٹ اٹھائیں گے جی کیونکہ آپ دیکھیں نا جی یہ جو کمورٹی پھائسز کا امپیکٹ آ رہے ہیں یہ نہ صرف ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ آ رہے ہیں لیکن ہماری انفلیشن پہ بھی اس کا کافی اثر کر رہے ہیں جو ہماری انفلیشن پہ پاکستان میں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے اس کا کافی فیکٹر جو ایک یہ بھی ہے کہ گلوبل کمورٹی پھائسز بھی کافی زیادہ اوپر گئی ہیں جیسے جیسے یہ پھائیں گے تو ہمیں یہاں بھی ریلیف ملیں What about food inflation in context of آپ کی جو غزائی تحفظ ہے food security ہے اور ظاہرے کہ ہمارا agriculture sector گرو کرے گا تو ہم food sufficient ہوں گے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ food کے numbers آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب ہے ہمارے agriculture sector ہماری crops وغیرہ کیونکہ unfortunately ہمیں بہت ساری essential food items بھی crops بھی اب اس وقت import کرنا پڑ رہی تھی کیا numbers ہیں آپ کے سامنے سر کچھ کیا figures ہیں یا کیا ایک perspective ہے سامنے جی بالکل اس پہ بھی اچھے خبر ہے جی پچھتے سال جسرا ہمیں کافی imports کرنی پڑی تھی foods کی بھی لیکن اگر آپ آگے کی طرف آپ دیکھیں تھوڑا سا فوکاس دیکھیں تو جو crop کے ابھی تک اس سیزن کے وہ record highs پہ ہیں آپ رائس دیکھ لیں آپ شگر دیکھ لیں آپ میز دیکھ لیں اور جو cotton کی بھی production ہے وہ اس دفعہ بہتر ہے پچھتے سال سے تقریباً 80% higher ہے جو arrivals ابھی تک ہمارے پاس دیٹا آیا ہے تو ہمارے خیال میں آگے جا کے یہ inflation کے لئے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے import bill بھی جو تھوڑا سا بڑا ہوا تھا کیونکہ ہمیں چیزیں import کرنی پڑی تھی food کی items وہ بھی کم ہو جائیں گے آگے جاں تو ڈاکٹر موتزا یہ بھی بتائیے گا کہ domestic demand کو exchange rate policy کی ذریعے کس طرح سے manage کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے آپ کے ناظرین کے لئے سمجھنا کہ یہ پہلے کی طرح آپ نہیں ہیں پہلے جب trade deficit ہمارا بڑھتا تھا تو ہماری exchange rate کو fix رکھا جاتا تھا اور اس کو fix رکھتے کا دخصان یہ ہوتا تھا کہ imports بڑھتی رہتی تھی exports uncompetitive ہو جاتی تھی اور ہمارے reserves نیچے آتے تھے یہ پچھے دفعہ میں دیکھتا ہے ہمارے بستشوئی ہوئے تھے اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا اس دفعہ ہم action بہت جلدی لے رہے ہیں ہم نے interest rates کو بھی بڑھایا ہے demand کو کابو کرنے کوش کیا اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس ایک flexible exchange rate اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے domestic demand زیادہ بڑھتی ہے تو یہ exchange rate differentiate ہوتا ہے اس سے imports زیادہ expensive ہو جاتی ہیں exports competitive ہو جاتی ہیں تو ہمارے trade deficit کی اوپر ایک natural moderating influence آ جاتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا flexible market based exchange rate وہ اس وقت کافی فال ثابت ہو رہا ہے کافی active active lease کو دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو نمٹ رہا ہے ان سے دیکھیں اس exchange rate کا کام ہی ہے کہ جب آپ کا trade deficit بڑے ہے آپ کا current account بڑے اس میں exchange rate کو depreciate کرنا چاہیے اس حال سے تو یہ اچھی چیز ہے پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے reserves کم ہو جاتے تھے ہمارے پاس prices آیا تھا ہمیں IMF کے پاس آنا چاہیے تھا اب ہمارے reserves exchange rate کا جو نیا سسٹم ہے یہ پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا اب یہ ایک نیا exchange rate system ہے جس کے فائدے بہت زیادہ چھیک what about forex reserves reserves کے حوالے سے آپ نے بات کی بات کی کے build up ہو رہے ہیں تو کیا اس کے لیے resources جو ہیں وہ use کیے جا رہے ہیں remittances بہت اچھی شاندہ performance رہی آپ کی exports جو ہیں وہ حوصلہ افضاء رہی ساتھ میں اور کن سی ایسی چیزیں جو اس پر سپورٹ کر رہی ہیں پہلے سے اور اب میں پہلے جب یہ current count deficit بڑھتا تھا trade deficit بڑھتا تھا کیونکہ ہمارے پاس exchange rate fix تھا تو ہمارے reserves نیشے گر جاتے تھے تقریباً پشتی دفعہ جب سولہ دوزار سپنہ اٹھارہ میں یہ گرے تھے تو یہ اٹھارہ بلین سے لے کے سات بلین تک آگئے تھے پہر ہمیں آئیم ایم ایف کی پاس جانا پڑا تھا اب سات بلین سے ہمارے reserves چلے گئے تقریباً انیس بیس بلین داروں یہ ہمارے record ہائے ہو چکا یہ پہلے کبھی نہیں تھے اتنے زیادہ ہمارے پاس reserves تو یہ ان کو build کرنے کا طریقہ بھی جو ہے یہ ہم نے external debt کے تھو نہیں کیا یہ بڑے ایک misconception ہے کہ ہم نے باہر جا کے borrow کیا اگر آپ دیکھیں ہمارے net international reserves جو borrowing اگر آپ نکال دے ان میں سے وہ پندرہ بلین سے بڑھیں اور ہمارے gross reserves جو ہیں وہ تیرہ بلین داروں سے بڑھیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے reserves build کی ہیں یہ اچھی quality کی ہیں اس سے ہم نے build نہیں کیے کہ ہم نے باہر جا کے قرضے لے کے ان کو build کی اچھا ہے کام perception یہی کہا جا رہا تھا کہ قرضے لے کے reserve جو وہ build کیے جا رہے ہیں آپ اس کی نفی کرتے ہیں ٹیکنیکلی ایسا نہیں ہے الکل ایسا نہیں ہے جی نیٹ انٹرنیشنل reserves میں کو مصدعہ کو نکال دینے پڑ ٹیک ہے بہت بہت شکریہ اس وقت جیفٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید ہماری ساتھ موجود تھے اور اسٹیٹ بینک کی سینٹر بینک کی جو policies exchange rate کے حوالے سے اور بالخصوص reserves کے حوالے سے اور کس طریقے سے ملکی معیشت کو پاکستان کی اکانومی کو آگے دیکھا جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں ہم سے شیئر کر رہے تھے آنے والے پروگرامز میں اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے پھر وقت آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ